سب کے دل میں ایک سوال ہے اپنے بڑے بڑے گاؤں میں اتنے بڑے ہوتیل بھرے پڑے ہوئے ہیں اور بہت بھوکے لوگ راستے پہ کھڑے ہیں بھوکے سو رہے وہ بھوکے لوگ ہوتیل میں کیوں نہیں جاتے ہوں گے پیسہ نہیں ہے کپڑوں کے دکان بھرے پڑے ہوئے اور بہت سے لوگوں کے دامن پہ کپڑا نہیں ہے ایسا کیوں ہے پیسہ نہیں ہے اگر پیسہ اتنا اہم ہے سرکار بھی وہ کر جا لے رہی ہے تو پیسہ چھپواتی کیوں نہیں ہے سرکار جتنا چاہے اتنا ہمارے پاس کیا کم ہے کاغج کم ہے پرنٹنگ مشین نہیں ٹیکنالوجی کیا کم ہے ہمارے پاس ہم ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کیتھی بیچ میں کرنگ سی ایمپورٹ کوریا سے یہ جو پیسہ ہوتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ ایسا پیسہ چھپوانے کے لیے سرکار کے پاس سونا ہوتی نہ ہونا چاہیے یا کوئی فارن ایکشنج ہونی چاہیے کوئی آسیٹس ہونی چاہیے نہیں تو یہ پیسہ چھپی بڑھتے جائے گا تو انفلیشن ہوگا یہ دھارنا ہم میں سے بہت لوگوں کی ہے گولڈ سٹینڈر جس کو بولتے ہیں جتنا سرکار کے پاس سونا ہے اتنی اس میں سے وہ مدرائے بنتی تھی پچاس سال پہلے تک اپنے یہ دیش میں چلتا تھا 1957 تک ہمارا پیسہ ایسا نہیں بنتا بھی آج کی جو نوٹ ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دھارک کو اتنے روپے آدھا کرنے کا وچن دیتا ہو I promise to pay یہ نوٹ جو گورنر جو چھپوا تھی نوٹ وہ constitutional right سے بنتی ہے یہ ہمارے constitution نے right دی ہے کہ آپ کی economy کو کتنا پیسہ چاہیے اس کے آپ کچھ model نکالیے جیسے آپ کی inflation کیا رہے چل رہی ہے آپ کی growth economy rate کیا چل رہی ہے آپ کی پرانے نوٹ کتنے replace کرنی ہے اس کے mathematical models کے اوپر یہ نوٹ چھپوا ہی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی material یا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اس پیسے کو high powered money بولتے ہیں جس کے پیچھے credit کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے constitutional power ہوتی ہے یہ پیسہ ایک پرکار کا ہو گیا جو سرکار چھپوا سکتی ہے ریزور بینک سے اور اس میں کہ کتنی ہماری وردھی ہے ارثہ ویوستہ کی وردھی کتنی ہے inflation کی rate کیا ہے اس کے mathematical model بنتے ہیں اور اسی حساب سے نوٹ چھپوا ہی جاتی ہے دوسرا ایک پیسہ ہوتا ہے جب میں کسی کے نام پہ اگر کوئی ہم جیسے کوئی اٹھ کے کسی کے نام پہ ایک چیک لکھتا ہے pay to somebody اور نیچے ہم sign کرتے ہیں یہ دوسرا پیسہ ہوتا ہے جس کو credit money یا bank money بولتے ہیں یہ دوسرا پیسہ ہم سب لوگ بنا سکتے خود کا پاس سو روپے کا چیک اور پاس سو روپے کی currency note میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کو ہی transaction money یہی بولا جاتا ہے economic terms میں اس کو narrow money بھی بولتے ہیں M1 لیکن یہ دوسرا پیسہ جو بنا نہ ہوتا ہے اس کے لئے آدمی کی bank account ہونی جروری ہے اس کے bank میں ساکھ ہونی جروری ہے credit ہونا جروری ہے تب ہی مو مان لے گی bank یہ جو bank پرنالی ہے جس میں میں ایک instrument بناتا ہوں خود کا اس کے لئے میرا bank میں account ہونا اور میری ساکھ ہونا جروری ہوتا ہے اسی لئے اس کو credit money یا bank money بھی بولتے ہیں پہلا پیسہ شرکار جو بناتی ہیں وہ power money ہوتی ہے جس کو high power money ہوتا ہے دوسرا پیسہ جب ہم سب عام لوگ بنا سکتے ہیں وہ debit card سے بنائے یا electronic media سے بنائے یہ ساکھ کے اوپر ہوتی ہے اس کے لئے bank کا ہونہ بہت جروری ہوتا ہے اور یہی ہماری ایک گلتی یہاں ہوتی ہے ہم میں سے سب پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی ماترہ میں ہم سرکار کا پیسہ یوچ کرتے ہیں currency note خود کا پیسہ ہم تیار نہیں کرتے ہیں یہ جو currency note ہوتی ہے یہ high power ہوتی اس کے بعد اور ایک اس کے ساتھ اوگن بھی ہوتی ہے یہ currency note non traceable ہوتی ہے ایک بعد اس نے ہاتھ بدل دیا تو کون کس کے لئے کس نے پیسہ دیا ہے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا میری پاسوں کی note اگر ان کے جب میں چلی گئی تو یہ کس لئے آئی کہاں سے آئے کوئی اس کا پتہ نہیں لگے گا یہ non transparent ہو سکتا ہے لیکن bank money traceable ہوتا ہے اگر میرے account سے میں نے کسی کو چیک دیا تو کون سے کون سے گیا کب گیا کئی سے گیا یہ پورا ریکارڈ بنتا ہے bank money traceable ہوتا ہے 2001 میں امریکہ کے twin tower پہ اٹیک ہو گیا terrorist اٹیک twin tower گر گئے اسی سال ہمارے parliament پہ بھی اٹیک ہو گیا 2001 کے بعد بھارت میں امریکہ میں دوسرا اٹیک نہیں ہوا terrorist اٹیک بھارت میں تو ابھی ابھی ممبئی بلاس تو ابھی چل ہی رہے امریکہ نے صرف ایک کر دیا 2000 کے بعد جو terrorist outfits تھے ان کے bank account انہیں سیز کر دے سیل کر دیا ابھی ان کے پاس vitamin M ہائی نہیں کوئی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے پیسہ ہی نہیں ہے امریکہ یوروپ سبھی جگہ آپ کو معلوم ہے 90% 95% تک تو آپ کو تھرو بینک ہی جانا پڑتا ہے اور ہمارے دیش میں تو کرنسی نوٹ پہ ہی سب چلتا ہے کون چھپواتا ہے کئیسے چھپواتا ہے ایک کرنسی نوٹ چھپوانے کیلئے اپنے دیش کو آج 49 روپے کھرچہ آتا ہے 39 روپیا اس پہ انڈورس کچھ بھی کیجئے پچاس پاس سو ہجار کچھ بھی کیجئے وہی کھرچہ شاید تھوڑا سا کم جادہ ہوگا پاکستان کے لئے اتنے میں وہ ہماری پاس سو اور ہجار روپائی کی ہماری ایکونمی کھلاس کرتی ہے نون ٹریسیبل ٹرانزیکشن سے یہ ہائی پاورڈ منی جب انڈیا میں آتا ہے سبھی جگہ گھومنے لگتا ہے اس سے سب کچھ پرچس کیا جا سکتا ہے پولیٹیشن کو ہمارے پولیس بھی وستہ کو ہمارے نیائے بھی وستہ کو ہمارے شکشن بھی وستہ کو نون ٹریسیبل اس کو چیلنج بھی نہیں دے سکتے ہائی پاورڈ منی کس کو سمجھتا ہے یہ نون جینیون یہ نہیں ہے پاکستان بھی اسی سے پرچس کرتا ہے پیپر جس سے ہم پیپر پرچس کرتے ہیں پرنٹنگ کے ٹیکنولوجی گلوبلی اوپن ہے آج بینک منی اور کریڈٹ منی میں جو فرق ہو رہا ہے آج پوری یوکے انگلنڈ کیشلیس ایکونمی کی طرف جانے کی سوچ رہی ہے ٹیرریس کے آریس کرنے کیلئے کہ آپ کو ویٹیمین یم نہیں ملے اگر دنیا میں کوئی بھی چیز بندی ہے تو اس کیلئے دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے موٹیوز اور مینز موٹیوز یعنی آپ کے مند میں ہیتو ہونا چاہیے اور وہ ہیتو کیلئے آپ کے پاس سنسادھن ہونی چاہیے موٹیوز جو آتے ہیں وہ نیتی سے آتے ہیں موٹیوز جو آتے ہیں وہ آرثہ سے آتے ہیں مینز مینز آتے وہ آرثہ سے آتے ہیں کسی نے موٹیوز کرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آمریکہ نے موٹیوز کرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے مینز کو آریسٹ کیا اور ہم لوگ سوچتے ہیں ہر بار کیوں موٹیوز کو بدلنا پڑے گا ہمیں مینز کو کرٹ کرنا پڑے گا موٹیوز کے لیے تو ہمارے پاس بہت بڑی وراثت ہے موریلیٹی میں تو ہم فلوسفی میں دنیا کو فلوسفی دیتے ہیں امریکہ اور بھارت دونوں میں الگ فرق ہے دونوں کا پیٹ بہت دکھتا ہے بہت درد ہے دونوں کے پیٹ میں لیکن وجہ 180 ڈگری میں الگ ہے ایک کا بہت زیادہ کھانے سے دکھتا ہے دوسرے کا نہ کھانے کی وجہ سے دکھتا ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پیسہ اتنا اہم ہو گیا اور وہ پیسہ نہیں بند رہا ہے تو ہمارے لئے کیا ہوگا ہم پیسے کو کچھ بنایں گے بینگ سے کیسے ٹرانزیکشن ہوتے جائیں گے اور جیسے بابا جی جو بات کرتے ہیں کہ پچاس کی کرنسی نوٹ کیوں نہیں چاہیے اوپر کی انتالیس روپے کے خرچے میں اگر پاکستان کو پچاس کی نوٹ بنا نہیں ہے تو پروریگی نہیں کیونکہ وہ ڈسٹریبیٹ کرنے کیلئے گیارہ روپے لگے گی بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان لیکن انتالیس روپے میں پاچ سو اور ہجار کی اگر یہ کانٹر فیڈ کرنسی بنینے تو کتنا پریمیم ہے یہ داؤد کہاں سے اتنی بڑا فائلہ سکتا ہے یہ کوئی بھی کرپشن کا بیسک ٹول کیا ہے ہم میں سے اتنے بڑے بیپاریز ہیں بڑے بزنیس من ہیں ہم رشوت کس میں دیتے ہیں کبھی چیک سے دے سکتے ہیں داؤد نے کر میرے کنپٹی پر ریوالور رکھا مجھے دو لاکھ روپے کی رینسم چاہیے فیروتی چاہیے میں اتنا پوچھنگا میرے پاس کرنسی نہیں ہے بول کون سے نام پر چیک دے دوں داؤد لے سکے گا وہ پیسہ ہم لوگ بہت بڑی ماترہ میں ایک طرف جا رہے ہیں کہ یہ سبھی آرکھش آستریوں کا پرابلم نہیں ہے یہ عام آدمی کا یہ کومن سینس کا پرابلم ہے ہم ٹریسیبل نہیں بنا پا رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹس کو آج جو سوریش کلمہڑی جو اندر گئے ہیں وہ ابھی تک صرف تین سو ساڑھے تین سو کروار کی اس میں جو ٹریسیبل ہوئے ہے ٹرانزیکشن لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فگر کتنی بڑی ہے ہمیں ان کی ٹریسیبلیٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے کرپشن کی اس میں اور کانون تو وہ چاہتا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں بینک کی طرف جانا پڑے گا کیش سے نکال کے اور وہ کیسا ہوتا ہے وہ کیا کرنی چاہیے ہے ابھی تھوڑا سا پریزنٹیشن میں میں آپ کے سامنے ایک چھتر رکھتا ہوں جو ہم ساماجیک ہمارا سماج کس طرح کیسے آگے آرہا ہے ہم یہ سوشل ریالیٹی بھولکی اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک بڑا جہاج ہے ٹائٹانک جیسا بڑا جہاج ایک سو اکیس کروڑ کی ہماری اس میں پاپیلیشن اس میں تیر رہی ہے اس میں پرواز کر رہی ہے تو یہ بڑی جہاج ایک جاگدی کی کرن یعنی گلوبلائزیشن کی اس کے اوپر جا کے ٹکری ہے نیچے سے جھید گیا پالی اوپر آرہا ہے یہ جہاج میں بڑے بڑے ٹیئر سہے سب سے اوپر والا ٹیئر جو ہے وہ پولیٹیشن اور پولیسی میکر کا ہے بڑے آرام سے وہ ٹکٹ نکال کے اندر بیٹھے سب لیکن دروازے بند ہے نمبر دو والا جو ٹیئر ہے اس میں سبھی آرگنائز کلاس جو پینچن ہولڈر ہے جن کے پاس تھوڑے سی بھوششے کی کچھ ندھی ہے کوئی سرکشہ ہے وہ بیچ والا ہے اور سب سے چھوٹے والا جو کلاس ہے نیچے والا ان آرگنائز کلاس ہمارے دیش میں سیونٹی پرسنٹ پاپیلیشن اس میں ہے کسان ہو چھوٹے ادھوک جگ ہو یا سٹوڈنٹس ہو جہاں سے نیچے سے پانی آرہا ہے نیچے والے کلاس کے ناک تک پانی آ گیا اور اوپر والے دونوں کے دروازے بند ہے ان کو معلوم نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے یہ سب بھاگ رہے جان بچانے کے لیے سیونٹی پرسنٹ ہمارے دیش میں آج یہ کنڈیشن ہے ایسا ایک بڑا جہاچ ٹوٹ کے ابھی سمندر میں پڑا ہے جس کا نام سوویٹ یونین ہے 1989 میں ٹوٹ کے پڑا ہے بکھر گیا ہے آج ہماری جہاچ کرپشن اور اس کی اس میں سے یہ کنڈیشن میں ہے ایسا ہمیں لگتا ہے یہ انٹرپریٹیشن یہ گلت ہو سکتا ہے آج ہم سب کی ایک ہی ڈیوٹی ہو سکتی ہے ایک ہی کرتگی ہو سکتا ہے اپنے اپنے کمرے چھوڑ کے وہ جہاچ کو بچانا چاہیے کوئی بھی چھوڑ میں ہو میں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں سی اے ہوں بزنسمن ہوں پہلے وہ جہاچ بچنا چاہیے دیش بچے گا تو ہم تہریں گے ہمارا دیش ابھی ایک بڑی بیلڈنگ جیسے کھڑا ہو گیا یہ پنچائج جیسے چھوٹی چھوٹی سمال اس بیوٹیفل سے لے کے ہم جائنٹ اس پاورفل کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں ابھی ایک اونرشپ کے بڑے بیلڈنگ جیسے ہمارا دیش کھڑا ہوا آپ کو تو سب کو معلوم ہے کہ اونرشپ کے بیلڈنگ کو جو پانی کا سپلائے ہوتا ہے وہ اوہرےڈ ٹینک سے ہوتا ہے نیچے والے کوئے سے اور ریزوروائے سے تو پانی اوپر نہیں لے جا سکتے ہم دیکھ رہے کہ اتنے بڑے اس میں اوپر والے جو حود ہے ٹینکر ہے ٹینک اس میں سے وارٹر لیول کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے بہت سے نل کو پانی نہیں آ رہا ہے نیچے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اوپر والے ٹینکی میں پانی کیوں نہیں ہے ہم جب پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو پیچھے والے حود میں تو بہت پانی ہے پرم چالو ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہے کیونکہ وہ بیچ میں سے پانی باہر آ رہا ہے یہ اوپر والی ٹینکی گورنمنٹ کا ریوینیو ہوتی ہے اور یہ جو پانی اٹھانے والی جو ہوتی اس کو ٹیکس پیٹن بولتے ہیں جیسے ابھی باپا جی بول رہے تھے وہ گورنمنٹ تک پہنچ ہی نہیں رہے وہ بیچ میں سے باہر نکل رہے اس کو کالا پائسہ یا بلیک بنی بولتے ہیں اور اس کا ایک آلک پان بن گیا باہر جو آؤٹ آف گورننس ہے that is parallel economy سمان پر آردھ میں عوستہ ابھی سرکار کو ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر کی ٹینکی بھرنے کی لیے نیچے والے ٹینک اس میں ہوت میں پانی ڈالو باہر سے ٹینکر سے پانی لاکے ڈال رہے ہیں فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو یا یہ سی جڑ ہو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ نیچے والے ہوت میں پانی آئے گا تو اوپر جائے گا کیسا جائے گا جب تک یہ اندر ہے یہ جو بڑی بڑی فگر آ رہی نا ایک لاکھ بہتر ہجار کروڑ یہ بڑی آئے نیچے آ رہا ہے باہر سے جا کے گھوم کے پھر باہر جا رہا ہے اور ابھی سبھی بیوستہ ہے سب کو پانی کی جورت ہے عام آدمی کو بھی مجبورن عام آدمی کو بھی مجبورن یہاں جانا پڑ رہا ہے پیرلل اکانومی کی طرح عام آدمی کو اگر ایک فلیٹ لینا ہے تو سفید پاسے میں پورا فلیٹ کبھی نہیں ملے گا اس کو تو دینا ہی پڑے گا میں رشوت لینا نہیں چاہتا لیکن دینا تو مجھے پڑے گی یہ تو میری مجبوری ہے اور یہ آ رہا ہے یہاں سے اور یہ totally out of governance ہے یہ آگلی والی سسٹم governance میں ہے کیونکہ اس کو tap ہے لیکن یہاں کیا کر سکتے ہم آج کو جہاں سب پھیلا ہوا ہے نا وہ پیرلل اکانومی سے آ رہا ہے ابھی آپ کو ایک کیا لگتا ہے کہ یہ نلیہ بدلنے کے سیوہ کوئی اور راستہ ہے آپ نے پاس کوئی راستہ ہے عام آدمی کا بزیٹ اور سرکار کا بزیٹ بلکل الٹا ہوتا ہے عام آدمی کا جو اکانومی بزیٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی آئے وہ سمجھتا ہے کہ میری آئے کتنی ہے میرا ویتن کتنا ہے یا میری انکم کتنی ہے اس کے بعد میں اس کا ایکسپینڈیچر پلان یعنی ویائی وہ نکالتا ہے کہ میں دس ہجار روپے کماتا ہوں دو ہجار روپے میرے گھر کرچے کے لیے ایک ہجار روپے میرا ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ہفتہ ایجوکیشن کے لیے کچھ ہاؤسپیٹل کے لیے جو پائسے میرے پاس بچتے ہیں میں اس کا سیونگ کرتا ہوں یا انویسمنٹ کرتا ہوں جو پائسہ مجھے کم پڑتا ہے میں اس کو بارو کرتا ہوں یا گھر کی کوئی چیز بیج دیتا ہوں پائسہ کھڑا کرنے کے لیے سرکار کا بزیٹ بلکل اُلٹا ہوتا ہے سرکار کے بزیٹ میں پہلے وہ نکالا جاتا ہے کھرچہ کتنا کرنا ہے ایکسپینڈیچر پلان اس کے بعد میں اس کو ریوینی پلان بنانا ہوتا ہے اسی لیے ٹیکسیشن ہوتا ہے ٹیکسیشن is the clean revenue to government and is a mandatory contribution of everybody's towards nation ٹیکس لگانے کا صرف سرکار کا ادھیکار ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر وین کے بعد ایکسپینڈیچر پلان کے بعد اگر ریوینی پلان بناتی ہے سرکار تو کبھی ڈیفیسٹ میں جا سکتی ہے کیا theoretically جا سکتی ہے theoretically جا ہی نہیں سکتی آپ نے کبھی 65 سال میں 63 سال میں کبھی سنا ہے سرکار سرپلس بزرگ میں ہے یہ کتنا بڑا contradiction ہے کیونکہ tax کا right سرکار کا ہوتا ہے سرکار کتنا بھی tax لگا سکتی ہے سرکار کے پاس اتنی power ہوتی ہے سرکار پیسہ چھپو آئی سکتی ہے خود کے لیے تو پھر سرکار کرجے کسی لیتی ہے یہ تو عام آدمی کے لیے ہوتا ہے کرجا لینا یا گھر کی چیزیں بیچنا آج سرکار یہاں آگ کے فس گئی ہے کہ وہ taxation سے manage نہیں کر پا رہی کیونکہ یہ اتنا بڑا black money ہو رہا ہے اور سرکار کی جمعے داریاں بڑھتی جا رہی ہے ہماری life expectancy بڑھ رہی ہے ہماری requirement بڑھ رہی ہے infrastructure کی requirement بڑھ رہی ہے سرکار کے پاس خرچے کے لیے پیسہ نہیں ہے میں politician کی بات نہیں کر رہا ہوں میں government system کی بات کر رہا ہوں آج ہمارے دیش میں government is a system and politician is a component politician ایک بھاگ ہے ایک بیوستہ کھا لیکن آج کا politics پورے کالے پیسے میں کھڑا ہے چوں ساتھ سال میں الیکٹر و ڈیموکرسی کے لیے ہمارے لیے سفید پیسے کا کوئی پراؤدان ہی نہیں وزیٹری پرویجن ہی نہیں تو آج کے politics کہاں سے چون کیا تھی ہوں گے آپ کو لگتا ہے ایک ایم پی کے لیے ہمارے دیش میں ایوریج جو خرچہ ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹھ کروڑ سات کروڑ اسی لاکھ روپیہ ہے ایوریج خرچہ ایک ایم ایل اے کے لیے یعنی ویدھائک جو ہے ٹین پوائنٹ چھے کروڑ ٹری پوائنٹ سکس کروڑ میں انڈیا کا ایوریج نکال رہا ہے اور کارپوریٹر کے لیے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک خرچہ ہے اور اس کے سب کے لیے بزرگری پرویجن تو ہائی نہیں ہمارے بزرگ میں تو کچھ پیسہ ہوتا ہی نہیں اس کے لیے تو یہ کہاں سے آتے ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ ویدھائک اور یہ کہاں سے آتے ہوں گے ان کو کیا راستہ ہے ان کے لیے پارٹی فنڈ یعنی اے چھوڑ کے جو ڈونیشنز ہمیں معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں اس کے سوا راستہ کیا ہے ہمارے جو ٹاپ لوگ اسی ابلیگیشنز پہ آتے ہیں تو وہ جو شاک پہ بیٹے وہ کٹ نہیں سکتے اس کے بھی ابلیگیشنز ہوتے ہیں آج ہمیں جو لگ رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے آج امریکہ کی کنڈیشن بلکل اُلٹی ہے امریکہ میں یہاں لیکیج نہیں ہے لیکن یہاں بہت بڑے نل رکھے انہوں نے سوشل سیکیورٹی اور اس میں پیسہ جا رہا ہے کہ آج امریکہ کی کنڈیشن اب دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہی ہے ہمارے اور امریکہ کے ایک ہی پرابلیم ہے فیسکل ڈیفیسٹ سرکار کا کھٹ ویک ایسا بڑھا ہے کوئی بھی فیملی تب تک ٹک سکتی جس میں باپ جو ہوتا ہے نا جو چلانے والا گھر چلانے والا اس کی طاقت اچھی رہتی ہے اگر اس سے بڑے بیٹی کے اگر پاور بڑھ گئی باپ سے بھی جادہ ہو گئی تو وہ گھر ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑے کی بی 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 بولنے لگتی ہے کہ ہم کیوں اتنے چھوٹے بھائیوں کا یہ سب کا اٹھائیں ہم آلد گھر بہت سے بسائیں گے باپ یہ نہیں بول سکتا وہ پولیو والا لڑکا بھی اس کا ہی ہے جو ابھی پالنے میں ہے وہ بھی اس کا ہی ہے اس کیلئے اس کا ہی کرنا ہے اگر گھر بچانا ہے تو بڑی طاقت وہ طاقت واد ہونی چاہیے اگر وہ بڑا ہو گیا اس کی طاقت کم ہو گئے اور بچہ بڑا ہو گا تو گھر بکھرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے امریکہ اور بھارت آج بہت ایک دوسرے میں آ رہا ہے کیونکہ باپ کی طاقت کل ہو رہی ہے یا فیسکل ڈیفیسٹ یعنی گورنمنٹ کی جو ریوینی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے سرکار ہر چیز کو الگالی طریقے سے پائیسہ کمانے کی بات کرتی ہے پہلے پائیسے چھپواتے جاؤ اس سے انفلیشن بڑھتا ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے سرکار صرف ایسی ہوتی ہے جو پائیسہ نیا بنا سکتی ہے ہم کوئی لوگ کوئی سانستہ کوئی عام آدمی پائیسہ نیا نہیں بنا سکتا ہم پائیسہ کرجا لے سکتے ہیں یعنی مارکیٹ کا پائیسہ گھوماتے رکھ سکتے ہیں لیکن نیا پائیسہ نہیں بنا سکتے ہیں ہمیں اگر بینک سے لون لےنا ہے تو ہمیں کچھ موڈگیج رکھنا پڑتا ہے اگر ہمیں نیا پائیسہ بنانا ہے تو ہمیں اس سے انکم سے پروفیٹ سے ہی بنانا پڑتا ہے کچھ ایکٹویٹی کرنی پڑتی ہے سرکار کو جرورت نہیں ہے سرکار کرنسی نوٹ چھپوا سکتی ہے سرکار ریزور بینک سے ایڈوانس لون لے سکتی ہے جس کو ٹریزری بیل بولتے ہیں 30 days, 90 days, 60 days کے کریڈٹ کے اور ٹیکس سے آلے والے پائیسے سے وہ واپس کر سکتی ہے وہ رین یعنی سرکار آئیسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے پائیسہ تیار کر سکتی ہے ابھی اس میں ہے inadequate tax revenue to government tinkering of taxation سرکار کو سب پائیسہ جب کم گرنے لگتا ہے تو سرکار ٹیکس کے ساتھ کھلوار کرتی ہے جیسے ابھی بہابا جی نے بتایا 32% کے ٹائپس کے ہمارے یہاں ٹیکس ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کئیسے ہوتے ہیں کوئی سیے بھی نہیں بتا سکتا یہ الگ الگ کسم ڈسکریمنیشن نون ٹرانسپرنسی اس کے لئے اتنے شیڈیولز عام آدمی کو سمجھتا ہے نہیں وہ اتنا سمجھتا ہے مجھے گھر چلانے کے لئے کچھ تو دینا ہے سیدھے سے لینا بھائی اتنا وہ ٹویسٹ ہیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا نہیں اس کا جو ہوتا ہے tinkering of taxation system come on flawed taxation system وہ بہت کلشت ہو گئی ہے بہت complicated ہو گئی ہماری tax system اس سے کیا ہو رہا ہے tax evasion اس میں سے ہمارے دیش میں سے tax بہت بڑی ماترہ میں چوری یا tax سے ہم باہر آ رہے ہیں یہ tax evasion سے ڈائریکٹ جو ہوتا ہے آپ کو آج معلوم ہے جمبابید ایسا ایک دیش ہے جہاں دو بلین جمبابید ڈالر کی نوٹ ہے دو بلین جمبابید ڈالر اور اس میں کیا ملتا ہے ایک چائے کا کپ اور بسکٹ کپ اڑا دو بلین ڈالر کی جمبابید نوٹ یہ انفلیشن ہوتا ہے ہائپر انفلیشن جس کو بولتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے ہمیں بڑی نوٹ نکالنی پڑتی ہے بڑی نوٹ نکالنے کی وجہ سے ease of cash transaction cash transaction آسان ہوتے ہیں آج ایک کروڑ کا تو بخصہ بھی نہیں ہے چھوٹی شی گھڑی میں پیسے چلے جاتے ہیں اس کا جو ڈائریکٹ ہوتا ہے non traceable transaction cash transaction کبھی traceable نہیں ہوتے ہیں cash transaction non traceable ہو جاتے ہیں دوسری طرف سے tax evasion سے black money اور وہ دونوں میں سے black money تایر ہوتا ہے tax evasion اور non traceable transaction non traceable transaction corruption کو پرموٹ کرتے ہیں black money اور corruption is equal to parallel economy دوسری طرف سے large denomination نوٹ کی وجہ سے less use of banking system ہم بینک میں جاتے ہی نہیں ہیں اپنا پاسہ تیار ہی نہیں کرتے ایک طرف تو شریر میں کھون تیار نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ پورا polluted ہوتا ہے کالے پیسے کی اس میں سے وہ پورا خراب ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہوتا ہے less use of banking system poor credit اور capital formation ہمارے دیش میں پویسہ بوریوں میں پڑا ہے لیکن capital نہیں ہے بھنڈول نہیں ہے دکھانے کے لیے سفہ دھائی نہیں inadequate capital supply to economy GDP growth slow down باوجہ ہر ہی اس میں بولتے ہیں کہ ہماری GDP بہت زیادہ ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے GDP come down ہونے کے وجہ سے سرکار کو جو taxes ملتے ہیں indirect tax vat ہو excise ہو وہ کم ملتے ہیں یہ vicious circle پورا ہوتا ہے inadequate tax اور corruption سرکار کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور corruption سے یہ دیش لپٹا ہے یہ دونوں میں سے پور گورننس ہوتا ہے ہمارے دیش کی آج سب سے بڑی problem پور گورننس کی ہے corruption کو وہ control نہیں کر پا رہی ہے پور گورننس اور corruption سے پوری دیش کی society insecurity فیل کر رہی آج اسرکشت محسوس کر رہے ہم سب لوگ یہ ہمیں لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے پورے tax نکال دینے چاہیے پچاس کے اوپر کی نوٹ نکال دینی چاہیے ایک ہی جگہ tax لگنا چاہیے transaction پہ ابھی کوئی compliance کرنا کسی کو tax بھرنا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرنا ہے no compliance no audits آپ کے account پہ آیا ہوا پیسہ tax بھر کے آیا ہوگا currency میں آپ کر دو کتنا بھی transaction آپ کے لئے tax لگے گا نہیں risk آپ کی رہے گی یہ جو ہے یہ آپ کا سامنے یہی پانچ پوئنٹ کا proposal ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو solution ہے باقی کا جو ہے وہ ہماری interpretation ہے اس کے اوپر تو آپ بہت بحث کر سکتے ہیں جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو solution جو رکھ رہے ہیں ہمارا interpretation ہم نے پہلے بتایا کہ دوائی کیسی ہوتی ہے تو ہمارا diagnosis کی بات کر رہے ہیں وہ diagnosis غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہے medicine کی بات ہے یہ آپ کے سامنے رکھے گے یہ point آپ کے سامنے ہر بار رہیں گے ابھی میں صرف آپ کو یہ medicine لینے کے بات کیا پرنام ہو سکتے میں آپ سے یہ کروں گا ہم نے صرف چار injection ابھی بات کی ہے وہ چار injection ہے bank transaction tax ایک ہی tax رہے گا پچاس کی اوپر کی نوٹ چلی جائے گی دو ہزار کی اوپر کا legal protection چلا جائے گا اور last کا injection بہت important ہے آج کا پورا کالا پیسہ ایک بار bank میں جمع ہو جائے گا اس کے اوپر دو پرسنٹ کٹ جائے گا کوئی کچھ نہیں پوچھے گا ویڈی آئی ایس ابھی تک چار بار آگئی ہے یہ last بار آپ کے پاس دس ہزار کروڑ ہے آپ کا نام کچھ بھی ہے لاکے ڈالیے آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا صرف نوٹ اصلی ہے یا جالی ہے یہ دیکھ لیا جائے گا ایک بار یہ فیلٹر جروری ہے آپ کا پیسہ بھی traceable ہوگا ایک بار ویڈی ہے سپریم کورٹ نے ابھی بولا ہے کہ ابھی یہ last بار last time آئی تھی کہ ہر بار اگر آپ ایسے کریں گے تو ایماندار رجبی کو کیا ملے گا یہ last correction ہے نہ اس کے بعد tax رہ گا نہ ویڈیئرز کی جوروت پڑے گے کیونکہ اس کے بعد tax ہی نہیں رہ گا یہ چار کا injection کا آپ صرف پرینام دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سیدھی بات آئے گی high value cash transaction not practical پچاس کے کرونسی کی نوٹ میں آپ بوریوں میں تو پیسہ لے نہیں جا سکیں گے اس کو تو protection بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ کو لے کی اُڈلڈڈ جائے گا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے high value cash transaction not practical practical نہیں ہوں گے اس کا مطلب جو ہوگا increase in banking transaction banking transaction بڑھیں گے اگر cash transaction practical نہیں ہے تو آپ bank transaction بڑھ سکتے اس کے حصے کیا ہو سکتا ہے اور اس جگہ آپ کو bank transaction tax لگے گا اس کا مطلب ہوگا tax revenue increases by orders of magnitude سرکار کو huge taxation آئے گا adequate revenue to government سرکار یعنے وہ ٹنکی بھرے گی کتنا آئے گا جیسے بابا جی نے بتایا تھا آج RTGS جس کو بولتے ہیں real time gross settlement online پہ جو transaction ہوتے ہیں روج ڈھائی لاکھ کرو روپے کے transaction RTGS میں ہوتے ہیں یہ RBI سائٹ پہ فگر آئے اس کے اوپر اگر دو پرسن ٹیکس لگ گئے تو روج کے پانچ ہزار کرو ڈھائی لاکھ کے دو پرسن پانچ ہزار کرو روج کا ٹیکس روج اگر ڈھائی لاکھ کرو کے transaction ہے اس میں دو پرسن کا ٹیکس لگیا کہ پانچ ہزار کرو روج کا transaction ٹیکس ہو گیا collect multiply by 300 days 65 دن بینک کی چھوٹی 15 لاکھ کرو روپیہ آج ہمارے دیش میں ٹوٹل lokal body state اور central کا سب مل کے 12 لاکھ کرو روپیہ ہے 15 لاکھ کرو روپے میں RTGS کی آج بات کر رہوں سی آپ یہ currency transaction آپ تو جانتی ہی کہ ہمارے bank transaction سے کتنے گنا جیاد ہے currency compress ہوگی تو کتنی بڑی ماترہ میں bank transaction چلے گی 2% نہیں 0.5% ہمارے لئے بہت بڑی tax ہوگی tax collection is simplified opportunity for corruption eliminated black money eliminated آپ tax بھردہ نہیں کچھ بھی tax نہیں second fake currency eliminated 49 روپے میں 50 روپے چھپوانا پرور گئے کسی کو یہ دونوں کا ultimate ہوگا black money بھی نہیں اور fake money بھی نہیں anti social and anti national نہیں ہوگا نہیں part of btk ghost of bank and increasing banking transaction ہر transaction پہ bank commission ملے گا اور banking کے transaction بڑھے گے اس کا direct result جو آئے گا net banking revenue increased bank interest کی جگہ اور parallel revenue سالس آئے گا اس سے banking revenue بڑھے گا اس کا direct defect ہے globally competitive interest rate ہمارے پاس requirement بہت پوٹینشل پرچیسنگ پاور ملے گی globally competitive interest rate اگر 4% 5% سے ہمیں سب کے لئے پاس ملنے لگے گا کسانوں کو education کو vehicle کو housing کو more cheap and easy capital پاس آسان بھی ہوگا اور سستہ بھی ہوگا اس کا direct effect purchasing power of a society as a whole increased یہ ہوتا ہے صرف یہی ہوتا ہے economies میں آج امریکہ میں جو ڈر ہے interest rate بڑھنے کے ڈر ہے اور society کی purchasing power ڈاؤن جائے گی یہی ڈر ہے market demand boosted purchasing power بڑھے گی جرورت ہے تو market کی demand بڑھے گی اس کا direct industry trade supply stimulated روزگار بڑھے گا کارکھانے چلیں گے بزنس چلیں گے پیسہ ہے بڑھ 3 commodities and services are freed from tax influence prices drop آج ہم سب کو معلوم ہے ہر چیز کی اوپر کم سے کم 30% یا 35% taxes ہوتے ہے ہر چیز کی اوپر excise ہوتی ہے ہر چیز کی اوپر vat ہوتا ہے ہر چیز کی اوپر taxes ہوتے ہیں local body کے taxes ہم معلوم ہے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی ہے مارکٹ میں اس کے اوپر ٹیکس کتنے ہے 62 روپے کی قیمت پیٹرول کی اس کی ریال پرائیس پرائیس جو ہے 27 روپے کچھ پیس ہے اوپر کے سب ٹیکس ہے ہر چیز کی اوپر taxes ہوتے کم سے کم 35% تک اس کا compounding ہوتا ہے سب ٹیکس چلے جانے سے پرائیس سو دراب اور وہاں سے انٹریس ریٹ کم ہونے سے چیپ اینڈ ایز کی پیٹل اس سے بھی پرائیس کم آئے گی مہنگائی بہت نیچے جائے گی پرچیس پاور انکریز مارکت ڈیمانڈ بوسٹ فوکس شپٹ ٹو انویشن پرام مینیپلیشن ہم کالی پیسے کی جگہ ہم سفید پیسے کی بات کریں گے کوالیٹی کی بات کریں گے ایپرویمنٹ کی بات ہوگی یہ پیسہ چھپانا کہاں پھر وہ سویس بینک پر رکھنا کیسے پھر اس کو آپس کیسے لینا پھر وہ ماریشن سروٹ کیسے کرنا کوئی جورت نہیں رہے گی پیسہ یہاں ہوگا انڈسٹری تیر سپلائی سٹیمیلیٹیڈ بلیک منی سپلائی ریگلیٹیڈ بڑی نوٹ بھی نہیں تو ایک بار سب کچھ لاکے ڈالو ویڈی آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں اٹھائیس تیجو ربی جو پڑھا ہے وہ کسی کے کام کا نہیں ہے نیچے آنا چاہیے اس کو تیکس ریوینی انکریز با آرڈ سوپ مینیٹیوڈ اڈی تین جو ہے انٹی سوشل انٹی نیشن انٹی چیک انٹی سوشل انٹی ریوینیٹی انٹی اس کے ڈیرے ایرے 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 سوشل ہر لوکل باڈی سی لیکے سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنی کو ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس ملتے رہے جتنا سرکار خرچہ کرے گی وہ وہاں سے ٹیکس ملتا رہے سرکار کو خرچہ کرنے کا یہی رول رہے گا ریوینیو تو اٹومیٹک ہو گیا ایمپاور گورنمنٹ یہاں آئے گا دوسری بار ایمپلایمنٹ اپورشنیٹی بڑھے گی ٹریڈ بزنیس بڑھے گا پیسہ گاؤ 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 گھومنے لگے گا تو وہاں کے پیسے وہاں کے روزگار بڑھے گے دیش میں آبادی اور شانتی آنے کے چانس سائے سوشل سیکیوریٹی ریکوڈ اپروپریٹ سبسیڈیز سرکار کے پاس پیسے آئے گا تو سوشل ہیلت سوشل ایجوکیشن سوشل انفرا سٹرکچر پہ سرکار پیسہ لگائے گی آج پرائیویٹ نہیں لگائیں گے آج سوشل ہسپیٹل میں کیا کنڈیشن سہے سوشل ایجوکیشن کے کیا حل سرکار کے پاس پیسے سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو پہلے الیکشن کے لئے اور پولٹکس کے لئے سفید پیسہ دینا پڑے گا کالے پیسے سے ہمیں ان کو توڑنا پڑے گا اس سے کالا پیسہ چلے جائے گا اور بزیٹری پرویجن پر پولٹیکل سسٹم ہم یہ چاہتے اس کی سے کچھ نہیں ہماری راج کارن شد ہونی چاہیے کالا پیسہ چلے جائے گا اور سفید پیسے پر چلے گا کلیٹس پولٹیکل سسٹم ایمپورڈ گوہرمنٹ ایمپورڈ پولٹیکل یہ دو صرف ایفیکٹیو گوہرننس دے سکتے ہیں جو پور گوہرننس ہم نے بات کی تھی ایفیکٹیو گوہرننس تک آگئے تک آگئے تک آگئے ایفیکٹیو گوہرننس